السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے سال دوہزار اکیس میں کرناٹک میں اسکول حجاب پہن کر جانے نہ جانے کے معاملے نہ بہت زیادہ طول پکھڑاتا دیرے دیرے اس کے بعد سے وہاں کے ہائی کورٹ میں پہنچا اور اب وہ معاملہ سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ میں سنوائی چلے ہی دونوں طرف سے جو حجاب کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی وکیل موجود ہیں اور جو حجاب کے مخالف ان کی طرف سے بھی وکلا موجود ہیں اسی دوران ایک عجیبی بات پیش آئی وہ یہ کہ وہاں کے جو حجاب کے دوسری طرف جو اس کے مخالف پکچ سے جو وکیل ہیں جو جسٹس ہیں وہاں پر ان لوگوں نے بقاعدہ یہ بات رکھی کہ جب نماز ضروری نہیں ہے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے اسلام میں تو پھر حجاب ضروری کیوں ہے یہ بات رکھی تو ہم اس کو آگے ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی اس سے پہلے ہم پہلے یہ جان لے دے کہ بھئی نماز فڑھ دیا نہیں پھر بھی قرآن شریف کی ایک دو آیتوں کو میں ذکر کرتا ہوں اس کے بعد میں اس چیز کو ذکر کروں گا کہ ان صاحب نے جسٹس میں وہاں پر اس طرح کی بات کیوں کہی قرآن شریف سورہ النساء آیت نمبر 103 ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ بے شک نماز ایمان والوں پر فرد ہے ان کے مقررہ وقت میں فرد ہے ایسے ہی سورہ بقرہ آیت نمبر 237 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد حافظو علی الصلاوات والصلاة المستع کہ پانچوں نمازوں کی پابندی کرو خاص طور سے درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی پابندی کرو تو قرآن شریف میں ہے اور ویسے اگر الحمدللہ ہر ایمان والے کو اس بات کا اعتقاد بھی ہے کہ نماز پڑھنا فرد ہے ضروری ہے رہی بات یہ کہ وہ سپریم کورڈ میں یہ جج صاحب نے جسٹس صاحب نے یہ باتیں کیوں کہیں تو اس کی سب سے مین اور اہم وجہ جو بلدہ بولنے میں بھی افسوس سا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے وقیل صاحب گئے ہیں جو حجاب کی طرف سے لڑ رہی ہیں مسلمانوں کی مسلمان ہی ہیں وہ صاحب باقاعدہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں یہ پانچوں چیزیں نماز زکاة حج اور روزے رکھنا ایمان یہ فرض نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں کہیں جب جیسے انہوں نے یہ بات کہی تو پھر اس کے بات سے جو مخالف پکچ ہے انہوں نے فائدہ اٹھا کر کے فوراں یہ بات کہی کہ بھئی جب تمہارے مذہب میں نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے تو پھر حجاب ضروری کیوں ہے یعنی یہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا یہ سامنے والے کی بات کو پکڑ کر کہی تو افسوس اس بات پر ہے کہ جو وقیل اتنے بڑے مددے کو لے کر کے لڑ لائے جو بھی ہمیں کسی کا نام نہیں لے رہا وہ بھی اس کو بھی اسلام کا صحیح علم نہیں ہے ہونے کو تو مسلمان ہے لیکن اس کو صحیح سے مسلمانوں کے علم نہیں ہے مسلمانوں کے احکامات کا علم نہیں ہے کیا ضروری ہے کیا نہیں ہے دوسری بات یہ جو اہم وجہ ہے کہ عوام کے سامنے بھی یہ بات غیروں کے سامنے بھی یہ بات نہیں ہے آپ آ رہے کہ نماز ضروری ہے نہیں یہ ہمارا اپنا عمل ہے آج اگر دیکھا جائے تو تین پرسنٹ پانچ پرسنٹ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں باقی پنچانو پرسنٹ سنتانو پرسنٹ لوگ آج بھی نماز سے بالکل غافل ہے نماز پڑھی نہیں رہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ازان ہوتی ہے تو کچھ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور اقصر لوگ جو ہیں اپنے کام کاروبار میں اپنے گھروں میں ہیں تو وہ خود یہ سوچیں کہ بھی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے تو ایک عبادت ہے بس کہ بھئی جس کو کرنا ہے کر لے جس کو نہیں کرنا اس کی اپنی مرضی تو لوگوں کو اس سے بھی سونج میں آ رہا ہے تو پھر غلطی کہیں نہ کہیں ہماری بھی ہے کبھی ہم لوگوں نے غیر مسلموں کے سامنے یہ بات پیش ہی نہیں کی صحیح سے تو بھئی نماز پڑھنا ضروری ہے اس لئے یہ آنکھیں کھلنے والی بات ہے آنکھیں کھلنے والا معاملہ ہے کہ ہم اپنے پہلے تو ایسے وکیلوں کو پیدا کریں جو خود باشرہ ہوں شریعت کو اچھے سے جانتے ہوں اور دوسری چیز یہ کہ ہم خود اپنے اندر نماز کے شوق اور اپنے اندر نمازیوں کو پیدا کریں اللہ تعالیٰ دین کی سوالتا فرمائے